تو یہ بڑی اہم دعا ہے یاد رکھی اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سف پچھ پن آیت القرصی جس کو ہم کہتے ہیں آیت القرصی کی بھی بڑی فضیلتیں یاد رکھیں بہت 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 زیادہ فضیلت اسی کوئی انتیاں نہیں میں سمجھتا ہوں پورے فضال میں رکھ بھی نہیں پاؤں گا مقتصری رکھوں گا اس بسم اللہ کے مقتصر رکھیں اس کے مقتصری رکھوں گا آیت القرصی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں عالی اور افضل ہے آیت القرصی قرآن مجید کی تمام آیتوں میں عالی اور افضل ہے بہت بڑی فضیلتیں آئیے صحیح مسلم کے روایت ہیں عبی بن قعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے کونسی آیت سب سے افضل ہے تو میں نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں مجھے تو نہیں پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کونسی آیت سب سے افضل ہے میں نے ارز کیا یہ آیت القرصی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر جو ہے ہاتھ پھیرا مطلب سابعی دیتے ہیں ماشاءاللہ سینے پر جو ہاتھ پھیرا اور فرمایا ابو المنظر ان کی کونیت تھی ہے تجھے علم مبارک ہو اللہ لا الہ الا والحی القیوم یہ جو آیت القرصی ہے یہ آیت یاد رکھئے سب سے افضل آیت ہے بہت افضل بہت فضیلت والی آیت ہے اس کو ہم بکسترت پڑھنے کی کوشش کیا کریں اسی طرح جو ہے ایک روایت میں آتا یہ ابو دعوت کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ مسجد نبوی سے متصل مہاجرین کی رہشگا مطلب ایک جگہ تھی وہاں تشریف لائے تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سب سے زیادہ بڑی اور عزمت والی آیت کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا الہ الا والحی القیوم آیت القرصی آپ نے بیان کی یہ سب سے فضیلت والی عزمت والی بڑی آیت ہے یاد رکی اسی طرح سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ایک فرشتہ مخرر کیا جاتا ہے جو چوری ڈاکا اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوز جادو اسی طرح اس کی آصب زدگی اور اس کی خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے اتنے سارے فائدے ہیں یقیناً یہ روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے صحیح مسلم میں اور دیگر کتوب میں آتی ہے میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں بس مختصر آپ کو واقعہ کیونکہ حدیث بہت لمبی ہے ہوا یہ کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکاة کی خجورے تھے اس کے اوپر جو اپائنٹ کیا آپ وہاں تھے رات میں ایک شخص آیا خجورے چورا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئس پیش کروں گا اس نے کہا کہ میرے بی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے میں مجبور تھا اس لئے لے جارہا ہوں میں کل نہیں آنگا کہا ٹھیک کہ کل نہیں آنا چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی رسول ایک شخص آیا تھا خجور چورا رہا تھا میں نے پکڑا پھر کہا بی بچے میں نے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آج پھر آئیں گا ہو یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو آپ تیار ہوگی آج تو نہیں چھوڑوں گا پھر آیا ہو خجورے چھرا رہا تھا آپ نے پکڑا کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو کیونکہ تم خجور چھرا رہے تھے زکاة کے کہا نہیں میرے بچے بھوکے تھے یہ تھے وہ تھے بڑا اس نے رونا رویا ان کو رحم آیا پھر چھوڑ دیا صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو حیرہ تمہارے خیدی کا کہاں جایا تھا وہ کہاں کہاں بھی تو کہاں آج بھی چھوڑ دیا میں نے اس کو لیکن اس نے کہاں کل نہیں آئیں گا تو کہاں آج بھی آئیں گا یہ کہتے ہیں وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں گا پھر وہ کہتے ہیں میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا پھر وہ آیا آتے ہی میں نے کھجو چھوڑا تھا پکڑا کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا یہ تھرڈ ٹائم ہے دو دائم تو معاف کر دیا کہاں ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فریشتہ سوا تک تمہاری حفاظت کریں گا اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے حریص تھے تو کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فریشتہ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فریشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کریں گا صبح ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھو رہ رہا کیا ہوا کل خیدی کا کہا پھر آیا تھا کہا کہاں ہیں پھر تو کہا چھوڑ دیا تو کہا کیا کہا تو کہا اس لئے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا دعا سکھائی تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فریشتہ صبح تک اس کی فجرتہ کی حفاظت کریں گا ابو رہ رہ یہ بات اس نے سچ کہی حالانکہ وہ اکثر جھوٹی بولتا ہے کیا تم جانتے ہوں وہ کون تھا جو تمہارے پاس تین ان سے خید میں آ رہا تھا پکڑا جا رہا تھا تو کہا اللہ اور اس کے رسولی بہتر جانتے ہیں تو کہا وہ شیطان تھا کون تھا وہ شیطان تھا ٹھیک ہے لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی ہے تو یہاں بھی پتا چلا اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے پتا چلا جن شیطان سے محفوظ ہوتا ہے اسی طرح ایک فضلت اور آتی ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل اليوم واللائل کے اندر دن اور رات کے عامال کے اندر نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داقل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے بہت سالوں آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن آیت الکرسی ہاتھ رکھتے ہیں سر پہ پیشانے ہیں پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی یہ ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے اور پھر پڑھتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے یہ بڑی افضل بڑی برکت فضیلت قدر و منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بخرا سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دو سو پچپن نمبر ہے اچھلی آگے بڑھتے ہیں ایسی طرح وہ آیت جس کی